اسلام علیکم کیسے آپ سب خریص ہیں امید ہے اللہ کے فضل و قرب سے آپ کو ٹک ٹاک ہوں گے گئیز آج کی ویلوگ میں الحمدللہ میں اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر موجود ہوں ہمیشہ کی طرح الحمدللہ ہمارے سارے کام جو چل رہے ہیں جن میں ٹائل فکسنگ ہیں عالی میار کی ٹائل فکسنگ ہیں اور عالی میار کی ہی ٹائل ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد جو ہماری فٹنگ کا کام ہے پلندر کا بلکل وہ بھی عالی میار کو ہم نے ملو سے خاطر رکھا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح ہمارا بجلی کا کام ہے اسی طرح ہی ہمارے پلسٹر کا کام ہے ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھا جا رہے ہیں اور بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے کسی ٹیسٹ کیس سے کم نہیں ہے کیونکہ ایک چیلنج کی طرح ہم نے اس کو لیا ہے اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے باکہ اللہ تعالی جو بدد کرتا ہے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آپ کو بہت اس کا بہترین ریوارد دیتا ہے تو ہم نے ہر چیز کو الحمدللہ امام داری سے نبھانے کی کوشش کی ہے ایک خوبصورت ہم نے یہ جو گھر ہیں ان کو مکمل کیا ہے اور جو رہتا کام ہے ہمارا وہ الومینیم کی ونڈوز ہیں اس کے بعد ہمارے سولیڈ اور ایش وڈ کے ڈورز ہیں اور کچھ ہمارے باہر والے جو مین گیٹ ہیں اس کے اوپر بھی پورا پورا جو میار ہے اس کو مینٹین رکھا جا رہا ہے کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور خاص کر کے جو ہماری لیبر کام کر دی ہے میں ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتا ہوں بہت ان کا خیال بھی رکھتا ہوں لیکن زیرو ٹولرنس ہے میار کے اوپر بسال کے طور پر جب آپ کو کوئی بھی کاریگر یہ بات کہے کہ اتنی چیز کی خیر ہے یہ انیس بیس چل جاتی ہے یہ تھوڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ہر چیز آپ کو پے کر رہے ہیں ہر چیز آپ کو لے کے دے رہے ہیں ایک گریڈ میں ہمارا میٹریل ہے تو پھر ہم جب یہ بات آپ سے سنیں کہ اتنے چیز کی خیر ہے یہ چل جاتی ہے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو گئیز الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے میار کو اسی طرح مینٹین رکھیں آخر تک تو تو بکی آگے چلتے ہیں بات ہوتی ہے یہ باری جو سائیڈ ہے ہماری یہاں پہ ہماری جو ٹائل کا کام آئے یہ تو تقریباً دو عفتے پہلے مکمل ہو گیا تھا یہ بڑن کلر کی ٹائل کا جو ہم نے شروع کیا تھا گئیز تھوڑی سی میں بریک لوں گا یہاں پہ ازان شروع ہوگی اثر کی میں آپ سے بات کرتا ہوں گئیز میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم نے کارنر والا گھر اور جو ہمارے درمیان میں آف کارنر گھر آتے ہیں وہاں پہ ہم نے جو ٹائل کا پیٹرن ڈیوز کیا تھا وہ وڈن کلر کی ٹائل ہے یہ نیچے والے ایریا میں آتی ہے یہاں پہ اور اس طرح آگے چلے گی وہ ماشاءاللہ بہت خلصورت لگتی ہے ٹائل آپ دیکھی سکتے ہیں میری تقریباً دو تین دن سے چار دن سے یہ ٹائل نظر آنی شروع ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے ٹائل کا اس کے ساتھ ساتھ یہ والا ہمارا گیٹ جو ہے کل ستار بھائی نے اس کے کھڑے وغیرہ جو ہے وہ کروا لیے تھے ٹائم بالکل ختم ہو گیا تھا شام کے چھ بج گئے تھے لفتاری یہاں پہ تقریباً کچھ ساڑھے چھ بج ہوتی اس کے بعد چھوٹی کر کے چلے گئے تھے آج صبح آتے اس سارے کاموں سے پہلے ہم نے گیٹ ہی لگا ہے گیٹ لگانے کے بعد آسف صاحب کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ڈائل کو مکمل کریں کیونکہ آج ماشاءاللہ رمضان شریف کتنا ہے رمضان شریف 23 23 رمضان ہے پیچھے گنتی کی دن ہے تو یہ تک جو ہے ہم اپنے اس سائٹ کو جتنا ہو سکے گا اس کو تیار کریں گے جتنا ہو سکا اس کو مکمل کریں گے اور باقی جو ہمارا کام رہ جائے گا ہنشنگ کا وہ انشاءاللہ عید کے فورن بعد جب یہ عید کی چھوٹیاں ختم کر کہیں گے تو پھر ہم یہ والا گھر جائے اس کو شروع کریں گے یہاں سے شروع کریں گے یہاں سے آج گائز ٹائل ہم یہ والی لے کے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کا کوئی پیٹرن سہی نظر رہا رہا ہوگا کیونکہ دیکھنے والی آنکھ اور ہوتی ہے کیمرے کی آنکھ اور ہوتی ہے یہ چیز یہ چیز یہ چیز بہت خوبصورت ٹائل ایکس میں کلر بہت اچھے ہیں گری کا شیئر ہے اور ملٹی کلر یہ چیز ہم نے آپ سے کروا دیے باقی یہ بڑن کلر کا یہ والا جو ہمارا ٹائل لگنی تھی یہ باقی بچی ہوئی تھی یہ بھی آج کی تاریخ میں ہم نے مکمل کی ہے جہاں کا تو کام سارا ختم ہو گیا صرف یہ کھڑے وغیرہ بند کرنے والے ہیں یہ پیڑے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ساروی ہو جائیں گے اس کے بعد گائز ساروی میرے پاس ہی کھڑے ہیں باقی ہم بات ان سے کریں گے ساروی جو بھی اس کے بعد ساروی ایک آپ چیز کریں یہ والی جو چیزیں ساروی اس کو ساتھ ساتھ کوروانے کی آپ کوشش کریں اس لیے کیونکہ اید کے اوپر یہاں پہ وزٹ ہونے ہیں ٹھیک ہے ساروی وہ آپ کروا تو دیں گے لیکن ہاں جی آپ کروا تو دیں گے لیکن یہ اچانک سے یہ سارا کرنا ذرا مشکل ہو جائے ہاں 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 جی اید پہ ہماری فیملی وزٹ کریں گے کچھ اور بھی لوگ آئیں گے جو کلائنٹ پھر ہم اپنی جو سائٹ ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین دیں گے نماز کا ٹائم ہو گیا ہم پہلے نماز پڑھیں گے باقی بعد پھر بعد میں کرتے ہیں آج یہ ساروی جی ساروی نماز ہوگی نماز ہوگی اچھا ساروی کیا ڈسکس کر رہے تھے ہم آپ سارا یہاں پہ ہمارے دوستوں کو بھی بتائیں میرا خیال ہے جو دن قریب آرہے ہیں جی دن قریب ہیں جی میرا رات ہے یہ کلی کام رہتا ہے جی ایک دو لوگ وزر لگا دوں جی ایک دو لوگ وزر لگا دوں یہ ایک طرف سے اس کو فائدل کرنے یہاں پہ آپ کے سیڑھییں بننی ہے سیڑھی بننی ہے یہ ریب بننی ہے یہ کو تھوڑا بل مہتی دالنے اس کو چھوڑا بل تاکہ خوبصورت منظر پیش ہوگا یہ آنے ہمارے بسمان جو آنے جی وہ ایسا کہیں گے یہ دیکھیں ملکو کام تکریف کو مکمل ہو جائے کچھوڑا جی یہ چھوڑا بلکو ٹھیک ہے سر ہمارے دیسے راتا جیسے نہیں نہیں یہ دیکھے اس کے بعد یہ تھوڑا سٹھانے اس کو گروپ گرہ جانے جی جی یہ سب فائلوں کا جی ستار بھی آپ کے پاس وہ ہے پیمیش کرنے والا جو انچی ٹیپ ہے کیا کرنا اس کی پیمیش کروانا چاہ رہا تھا یہ جو گروپ لکے گروپ یہ پانچ انچ ہے پانچ انچ ہے پکی بات اس کے بعد آپ مجھے بتائیں گے ستار بھی پمیش کے بعد کہ پانچ انچ پانچ انچ پانچ انچ سے زیادہ ہی ہے نہیں سر اکھرے پانچ انچ پانچ انچ پانچ انچ ٹھیک ہے پانچ انچ اب سنیں ستار بھی یہ والا جو ہمارا ایریا پڑا ہوا یہ والا اس کے اوپر ہم جو گروپ لگائیں گے وہ پانچ انچ پہ لگائیں گے وہ ہی پیٹرن چلے گا سیدھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستار بھی کیونکہ لگانے تو چاہیے تھے وہ دوسرے والے جو ہم لگا رہے ہیں ایک ایک فٹ والے لیکن اب چونکہ یہاں پہ گروپ ہیں تو پھر اسی چیز کو کیا خیال آپ آپ کی ماہرانہ رائے کے پر بیتار ہے بیتار ہے کسی پڑے لکھے آدمی کا کام ہے عام آدمی کا کام نہیں جی اور یہ جو ہماری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ کل سے آپ کروانا شروع کر دیں ساروی اس کو ٹھیک ہے یہ قبر ہو جائیں دن پچھے تھوڑے کام جتنا قبر ہو جاتا ہے ساروی اتنا ہی زیادہ بیتر ہے یہ آسف صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے آسف صاحب آپ چھوڑ پاس آپ تو ایسی ساتھا لگانی ہے آپ نے چھوڑا ہے آسف صاحب ابھی تک تیاری ہوئی نہیں آپ کی آچھا ساروی یہ جو آپ کی ٹائل آپ نے لگائی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا یہ شیئر دیکھتی ہے وہی جو بیڈو چاہتے تھے وہی چیزی بنگی جو میرے کے دوست ہیں بہت پیارے وہ مجھے کہہ رہے دے کہ یہ جو آپ مجھے بلو بلو دکھاتے ہیں یہ بلو نہیں ہے یہ ہے گریہ یہاں سے جب دیکھتے ہیں تو بلو بن جاتی ہے بات ان کی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ساروی ہمارا اوپر کیا کام ہے اس گھر میں کوئی کام نہیں کیا جا ہاں جی اور کوئی کام نہیں چلیں پھر اپنے کام والی جگہ بے چلیں چلیں ہائے آج ساروی یہ مٹی کس وقت آئی ہے یہ آئی سبو آئی ہے آپ تھے نہیں چلیں میں نے ان کو ایک سینڈ کر دی تھی تصویر سینڈ کر دی تھی ویڈیو بنا کے اس جگہ پہ اتار رہے ہیں صحیح موسیش کریں گے ہم کے چھت پہ بھی جائیں کیونکہ ہم نے لینڈر کھولنا ہے انشاءاللہ صرف ایک ہم نے سات آر دن پورے کرنے بس زیادہ ہم نے اس کو نہیں لے کے چلے آگے آگے آکھا کوئی ہے آسین آسین آت رہی کھا آلی چاچا جی آتیکو رحمان صاحب آگے 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 گئے یہ کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارا کام نہیں تھا آہ امانت بھائی نے آج شروع کیا یہ ایریہ دو انشاءاللہ جتنا ہو سکا یہ قبل کرے باقی پھر جمرات اصبح کل ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ آہ رزوان ہے تو جینئس آگے جینئس گئيز آپ کو دکھاتے ہیں کہ گروف کس طرح لگتے ہیں یہ رزوان صاحب بلکل انہوں نے پہلے وارٹر لیول کیا وارٹر لیول کرنے کے بعد ان کے پاس یہ ایک لیول ہے لیول کے مطابق یہ چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصور انتہائی نیٹ اینڈ کلین کام گیا میں ان کے اوپر بہت خوش ہوں میں بیرے سامنے ہی بیٹھے ہیں شاوش رزوان شاوش آپ کے بہت اچھا کام کیا آئندہ جو ہمارے کام ہیں دکھستار شاوش رزوان صاحب ہمارے گروف کس طرح ٹھیک ہے ماشا اللہ ان کا جو تریقہ کار ہے جس طرح لگا رہے ہیں یہ پتا آپ کو یہ پتا ہے یہ ان کو پتا ہے ہمارے گروف کس طرح ہمارے گروف کس طرح ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم نے وہ ٹھول بنوائے تھے اس چیز کے لئے لیکن رزوان صاحب وہ ٹھول نہیں ٹھیک ہے ہمارے گروف کس طرح کام نہیں کرتا نہیں داروی ہمارے گروف کچھ ہم نے پرستر کر دیا پیر تو نکلے گی پیر تو نکلے گی پیر تو نکلے گی یہ مرمبت آپ نے لگا گی اور اس کے بعد یہ جب ایج بغیرہ لگ جائیں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہوگا سامنے مرمبت سے زندگی اور سامنے میں نے مرمبت سے زندگی سے زندگی سے دیکھو گیا جو بھی ہرارات ہو رہا ہے جو بھی ہرارات ہو رہا ہے جو بھی ہرارات ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے مہمان آنے والے ہیں ہم نے ہمیں کو نکھانا ہے ایک ازار؟ اور سارویس کے لابا کچھ ہاتھی آج ہمارے پرمبر وغیرہ دیکھے ہوتی ہیں یہ کام آج ہونے کیا ہے یہ نہیں کہیں وہاں�장 نہیں ہے یہ ہوگیا کیا اس کے بعد تھوڑا سی چٹ پری نہیں چلیں 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 ستار بھی آپ تکتے نہیں ہیں یہ ستار بھی چھتے پانی لگوا تھا بلکل یہ دیکھتے ہیں ہم نے ستار بھی سکتے آرہا ہے اچھا ہی یہ بہت اچھی بات ہے ستار بھی آپ کے ان چیزوں کا خیار لکھیں بہت اچھی بات ہے یہ ممکنہ طور پر کب کھول لے ہم نے سچڈے کو کھول دے ستار بھی یہ اس رہے ہیں میری باسوں میں آپ اندر نہ کھولے آپ یہ کھول دے باہر سے کھول تو سارا دے گے سارے کھول دے بس ٹھیک یہ تک یہ سمائی کروا دے گے نہیں تو آپ بلکل ٹھیک ہے سارو بھی اچھی بات ہے اتنا ہی زیادہ پکے گا پھر کیا کوئی ہمارے آتا ہے اس کجول میں اوپر والا کام کس طرح ہے اید سے پہلے اید سے پہلے پہلے جو زینہ منا لیا ہے دیچے والی سکار سارو بھی ہم اس کے لئے کوئی اضافی بندہ ہائر کر لیتے ہیں کوشش کریں گے اتنی بڑی ٹیم وہاں پہ ترمینہ لگا نہیں سارو بھی دیکھیں کل جو میرات ہاں جی پیچھے چار دن ٹوٹل ہے جی ایک دن تو پہلے آرڑی ہر آدمی نے چھوٹی کر لے دن تو پہلے چاہیے ہر کس کو ضرورت ہے جی اس کے پہلے پھر کیا کرنا چاہیے ٹوٹل دن چار ہے چار دن ہوں دیکھ لیتے ہیں کیا ہو تو مجید نے بھی آنا تھا مٹھی ویرا ڈالنے کے لئے جی کوشش کر رہے ہیں چلیں کوئی ایسا مسلہ نہیں جتنا ہوتا ہے آپ کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہوں جو ہے وہ ایسے تیزی نہ کریں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں ٹھیک ہے سارو بھی ہماری کوشش تو یہی تھی لیکن وہ لینٹر کی وجہ سے پھر ہم لیٹ ہو گئے کوشش یہی تھی کہ ہم اوپر جو چھت ہے اس کو پہلے کور کریں گے انشاءاللہ پریشان نہیں انشاءاللہ جب چھت کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ دو تین دن میں اس کو سبائی کریں دو تین دن میں میں وہی ارز کرتا ہوں سارو بھی کہ جب آپ اید کے بعد آئیں تو آپ ہی لیبر تھوڑی سی بڑھائیں لیبر ہماری وہ والی پہلے والی نہیں ہے کم از کم دو بندے ایڈ کریں تو جتنا بات تو سنیں آپ کو یہ نہیں بتا کہ یہاں سے یہاں سے کوئی میری تیاری بھی ہے میں نے جانا بھی ہے اللہ بیتری کرے وہ آپ تو کرتے تو رہیں چاہے جون تک کرتے رہیں وہ آپ کو کسی نے کیا کہنا ہے لیکن یہ کہ جتنا میرے ہوتے ہوتے کام نمڑ جائے اتنا زیادہ بہتر ٹھیک ہے دو بندے آپ نے اور ایڈ کرنے ساتھ اید کے بعد اید سے پہلے نہیں اید کے بعد آپ اپنے بندے ایڈ کریں اور یہ کام کو ختم کر دیں بس ٹھیک ہے بیس طریق تک آپ نے یہ کام سارے کے سارے ختم کرنے آج کتنی آج ہوگی ہے تین یارہ طریق کو ایک عدید ہے ہاں جی یارہ کو آپ نے ایڈ کرنی ہے بارہ کے بھی چھٹی کر لیں تیرہ کے بھی چھٹی کر لیں چودہ کو کام رہا دیں بیس بیس طریق پر کتنے دن بچے اس کے بعد پر چھے دن بچیں کیا تو رکھنا ہے چھے دن میں کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سر کو اجید کریں انشاءالہ پرشان ہو ہمارے دوست مستری ایسے ہوں گے اسے بھی تب وہ ہفتے والے دن آپس کام کریں لیکن میں نے دو دن لیٹ آنا آپ نے کتے جانا میں نے والد پاس جا رہا ہوں والد اور والد ہمارے دن کے پاس گئے ہوئے سال میں نے جانا یہ چھپ ڈال کے چھتے ہیں لیکن میں نے جا سکتا ہے اوپر سے رمضان آگیا تھا میں نے کہا چلے اس وقت نہیں نماز یہتر پڑیں گے انشاءاللہ ٹھیک اس طرح بھی ساری چیزیں کو ساتھ لے لے کے چلے بہتر ہیں لیکن انشاءاللہ آپ پرشاند کوشش میری یہ ہی ہوگی بہتر ہے سار اچھی بہت سار کیونکہ ہم ہر انسان کا اس کے ٹائم کا بھی خیال رکھیں احترام کریں بہتر ہے آپ نے تو پھر رہنے ہی ادھر ہے ساروی پاکستان تو آپ کا تو یہ کون ہے یہ رنگ کرنے ماتا ہے کیا رنگ کرے گا یہ وہی نہیں جو آیا تھا پہلے ہاں جی پہلے 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 یہ جو کہہ رہا تھا جو مرضی کر لے نا جی تو پھر کروانے ہیں کاروانے سے جو ساری پہلے 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 دل ہمارے باستے پچھلے ہیں ہمارے باستے پچھلے ہیں چیف ہونے چیف ہونے چیف جیسے وہ کہیں کہ وہ سی کھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے اصل رنگ ساز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ لیٹ اس کو لگائیں گے نا بائٹ سیمنٹ تو فائدہ کوئی نہیں یہ بلکل خوش کو اس کو بائٹ سیمنٹ کی ضرورت دیں بائٹ سیمنٹ کی ضرورت نہیں بائٹ سیمنٹ ہوتا ہے بلکل ویٹ گیلے کے پاس ہاں جی بلکل جیسے ہم دو دن پانے لگائیں ٹین دن اس کے بعد اوپر بائٹ سیمنٹ چلے ٹھیک ہے ساروی اور کے بات اس کے علاوہ ٹھیک ہے چلے ساروی اجازت لیتے ہیں پھر آج کا ولوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کوئی تنا کام کوئی نہ تکھانے والا ہمارے جو رزوان اس کا سارا دن دن ادھر ہی گزر گیا گروو لگاتے ہوئے لگاتے ہیں اتنا زیادہ کام نہیں تھا لیکن سفاری ٹائم لگ رہا ہے اس کو دو دن لگتے ہیں جیسے پہلے ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے اس طرح لگانے ہوتے تو میرا کیا لگ ہو ہاں جی لیکن وہ لڑکاں میند کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آسف ہے اس نے بھی اپنی بہت میند کے ساتھ ٹائل لگائی ہے تو اماند پھائی اور اسد ہیں وہ سیڑھیوں کے نیچے ہیں اسد نے پہلے باشروپ لکسنگی گیا نا ہوتے پڑے ہیں ہاں جی اچھا اچھا ٹھیک اس طرح بھی اللہ حافظ ٹھیک ہے